ہیلو دوستو ویلکم ٹو مائی چینل اگر آپ نئے ہیں تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں دوستو آج کی جنہیں بہت زیادہ ایکسائٹنگ ہونے والی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم لوگ آج وزید کریں گے کنیا کماری آپ یہاں کی روڈ دیکھ سکتے ہیں بہت سبترست اور صاف روڈ ہے ہم لوگ نکل چکے ہیں رات کے گیارہ بج رہتے ہیں اور ہم نے آٹو لی ہے اور پہنچ رہے ہیں بس ٹینڈ بس ٹینڈ جانے کے بعد وہاں سے ہم لوگ بس پک رہے ہیں کنیا کماری کے لیے دیکھتے ہیں آگیا کیا کیا سین ہے ویڈیو میں بنے رہے ہیں بہت زیادہ مزا آنے والا ہے آپ لوگوں کو کیونکہ یہ میرا سب سے بڑھیا ایکسپیرینس رہا ہے تو بنے رہے ہیں ویڈیو میں اٹھا ہمchatوں نے ہم پڑھایا کیا that وقتہ ہوں ی будут ہوں ہم سویکس کے پاپڑ ہوں آپ کو چھوڑے تو ہویا ہرا جب کیا ہے سو ایف تو چینج دبس اور ایف تو چینج دبس اور آر ایف تو سم اڈر اوپشن تو فائنلی ہم لوگ اس بس مل چکی تھی مل چکہ تھی ویسے نگر کوئل مل چکے تھی کیونکہ کنیا کماری بس نکل چکے تھی ہمارے بس کوئی اوپشن تھا نہیں تو نگر کوئل کی بس ام نے لیا ویسے نگر کوئل سے بائیس کلومیٹر تھا تو وہاں سے ہم لوگ چینج کریں گے اور پہنچنے کے بعد آپ کو تکھاتا ہے تو گائز فائنلی میں ناغر کوئل بس سٹیشن پر پہنچا ہوں مجھے دو گنٹے لگیں ترویندرم سے ناغر کوئل آنے میں اور آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ کنیا کماری کی بس پیچھے لگی ہے یہاں سے میں جاؤں گا یہاں سے بائیس کلومیٹر ہے اور کافی کا مزہ لے رہا ہوں میں یہ سامنے بس لگی ہے کنیا کماری جائے گی بتا دوں آپ کو کی ترویندرم سے ناغر کوئل کا جو کرایا لگا مجھے سیونٹی فائی روپیز پی کرنے پڑے اور جو ڈسٹنس ہے وہ آپ سمجھ دو سبتر کلومیٹر کے آس پاس کا ہے اور یہاں سے ابھی بائیس کلومیٹر اور جانا ہے اور دیکھا جا تو میں بہت ہی لکی ہوں کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ جو بس ہے آپ کو کنیا کماری کے لیے وہ صبح کے پانچ بجے ملے گی میں بہت زیادہ تینس ہو گیا تھا کی بھائی اگر پانچ بجے میں پہنچا اور اگر تھوڑی لیٹ ہو گیا تو پھر میں سنرائز جو ہے وہ مجھ نہ کر دوں تو بہت لکی ہوں میں بس ابھی کنیا کماری کے لیے نگلے گی اور میں بورڈ کرنے والا ہوں اور ٹائم سے ہی پہنچ جاؤں گا تھوڑا بیٹ کروں گا سنرائز کا اور ابھی رات کے ایک بچ کے بیس منٹ ہو رہے ہیں مزہ آتا ہے سالو ٹرائیویل کر دے دوستو دیکھو آپ پلیز اگر ویڈیو اچھی لگ رہے ہیں تو اس کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریں اور پوری رات جگ رہا ہوں دوستو آپ لوگ کے لیے بس آپ کو دکھانے کے لیے کہ انڈیا کے اندر بھی بہت اچھے چھے جگہ ہے اور خاص کر کے ساؤتھ کیونکہ بیسٹ ہے گینری کے معاملے میں اور کنیا کماری اس لئے جا رہا ہوں کی لاس پوائنٹ ہے انڈیا کا اور انڈیویل ایک جگہ ملتی ہیں پہلا بے اپنگالز دوسرا ہے عربیان سی اور تیسرا ہے انڈیا نوشن تو یہ جو چیزیں ہیں جو ہم لوگ وہاں جا کے دیکھیں گے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور میں آپ کو بتا دوں لوگ تو کہ کنیا کماری میں ایک سنرائز پوائنٹ ہے جہاں پہ جو سنرائز کا سین ہے وہ بہت زیادہ مزہ دینے والا ہے کیونکہ وہاں پہ بیبے کانند راک اور جو سکیچو ہے اس کے بیس سے سورج نکلتا ہے میں دکھاؤں گا آپ کو ٹائم سے اگر پہنچ گیا تو بہت زیادہ میں مہیند کر رہا ہوں آپ لوگوں کی لئے بہت زیادہ میں مہیند کر رہا ہوں آپ لوگوں کی لئے بہت زیادہ لیز بنے رہے میری بڑیوں میں میں بس میں آگیا ہوں اور کنیا کماری کے لئے میں نکل چکا ہوں یہاں سے پہچیس تیس میٹ لگیں گے مجھے پہنچنے کو اور یہاں کی بات کروں تو یہاں کے لوگ بہت زیادہ اچھے ہیں جیسے کہ ابھی میں نے جو کافی پی مجھے گلاس میں نورپل لیا تھا جب میں نے پوچھا کہ انکل ادھر کنیا کماری بس کان سے ملے گی تو بس یہ کھڑی تھی تو انہوں نے مجھے مطلب ترد بولا کہ بھائی ادھر سامنے بس کھڑی ہے تم ترد جاؤ ورنہ نکل جائے گی پھر صبح پانچ بجے بس ہے اور انہوں نے گلاس سے نکال کے مجھے ڈسکوزیبل میں دیا کافی اور انہوں نے مجھے بھیج دیا مطلب دیکھو یار کتنے بڑیاں لوگ ہیں ادھر اور یہی تو خوبصورتی اپنے دیش کی یار یار مجھے یہاں پہ مل رہا ہے سچ میں بہت ہی زیادہ عویزنگ ہے لینگویج بیریئر نہیں ہے میرا یہ ہی ماننا ہے اگر آپ انسان ہو انسانیت ہی سب سے اچھی بھاشا ہے آپ پوچھو کچھ بھی اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے لوگوں سے ہلپ مانو بھانگ کر دو دیکھو لوگ بدت کرنے کو تیار ہوتے ہیں آپ کسی کچھیں بھی اگر آپ سنکوچ کرو گے تو چیزیں کام نہیں کریں ایک دوسرے کا جو ساد ہے وہ ہمیشہ ضروری ہوتا ہے ایک دوسرے کی ہلپ اور یہ ایک بہت اچھا میرے دیل ایک دوسرے کیا دیکھا جاتے ہو میسیج بھی ہے میرے بیورز کے لئے کہ کہیں پہ بھی ہو آپ کوئی اگر ضرورت پند ہے تو اس کی مدد پیز اس کی ہلپ کرو کہیں کا بھی ہو آپ جانتے ہو نہیں جانتے ہو انجان ہے اگلا بگلا اس کو صحیح راستہ دکھاؤ صحیح چیزیں گائیڈ کرو تو ٹھیک کہ اچھا لگا میں پہنچ کے کانٹینیو کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں بس کافی کھا لیا اور یہ اگر بس نکل جا دینا تو میرا تو گیم ہو جاتا ہے لیکن میرے ساتھ کتا ہے جب سے میں ترمیدرم آیا دلی سے ترمیدرم آیا میرے ساتھ اچھا ہی ہو رہا ہے فلائٹ مس ہوتے ہوتے بچی کسی اور نے مجھے گائیڈ کیا ہیلپ کیا صحیح ٹائم پہ اور ابھی میری بس چھوڑی آتی پتہ ہی نہیں تھا مجھے بھائی کیا ہے کیا نہیں تو آنکل آنکل نے ہیلپ کیا اور چلتے ہیں آکے دیکھتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے سو گائز فائنلی میں کنیا کو ہماری پہنچ گیا ہوں اور رات کے ابھی ڈھائی بج رہے ہیں اور ابھی allowed نہیں ہے کہ میں سندھا اس پوائنٹ پہ جاؤں کی پروٹیکٹیڈ ایریا ہے ابھی ابھی جس میں نے آفیسر سے باز کی تو انہوں نے سجس کیا ہے کہ میں بیس سائٹ جا سکتا ہوں وہاں پہ ایک ٹیمپل ہے وہ پرمیٹڈ ہے آپ وہاں پہ ویٹ کر سکتے ہو اور ادھر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہو سو تھوڑا دیر آرام کروں گا میں وہاں جا کر اور چلتا ہوں میں اور ایک چیز میں نے نوٹس کی یہاں کہ لوگ بہت زیادہ اچھے ہیں بہت زیادہ اچھے ہیں سچ میں پولیس لوگ بھی یہاں پہ بہت زیادہ کوپریٹ کر رہی ہے اچھا لگا اچھا لگا مطلب یہ چیز نہیں بتا سکتا ہوں کہ مجھے کیسا فیل ہو رہا ہے اور ایسی چیزیں آپ کو نورت سائیڈ میں کم ہی دیکھنے کو ملیں گی چلتا ہوں میں چھوڑا اگر ہم جائیں گے یہاں ماب دیکھ لو گاندھی منڈپم is there چلتے ہیں ٹیمپل کے پاس اور ویٹ کرتے ہیں تو دوستو آپ لوگ میرے سامنے یہاں دیکھ سکتے ہو یہ لائٹ ہاؤس ہے کنیا کماری کا یہ ہے گاندھی میوزیم اور آپ اتھر دیکھ سکتے ہو کنیا کماری سامنے سمند رہے ہیں درشی جو کنید نور جو مسئل شیلو اور امید ویدید میں تکنین مجھے مجھے کیوں کیونکا جمانتی کوئی مجھے 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 کارلا کارلا مجھے کارلا کارلا ان کے سن دے محال دیا ہے ان کے سب ابحث ہیں ان کے سن دے محالك ان کے سن دے اچھانے اس میں تباً شاہز ہے شکریہ 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 تو دوستو میں فائنلی کنیا گماری کے بیچ پر ہوں اور مجھے ابھی نئے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا بہت ہی اچھے لوگ ہیں اور ادھر ساؤٹ کے ایم جیسا کہ میں نے آپ کو بولا کہ یہاں کے لوگ بہت ہی زیادہ سویٹ ہیں اور جو پیار مجھے مل رہا ہے نا دوستو میں بتا نہیں سکتا ابھی یہ لوگ مجھے اپنا نمبر دیا ہے انہوں نے اسے پوچھا کہ آپ سولو ٹرائیولر ہو گیا اور ان کو بہت خوشی ہوئی کہ میں دیلی سے ٹرائیول کر کے ادھر آیا ہوں اور بلوگ بنا رہا ہوں ابھی ان لوگوں نے مجھے اپنا نمبر دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی چیز کی ضرورت پڑھائی گی تو وہ ہیں یہاں پہ اپنے کار سے آئے ہیں یہ لوگ بھی تربینرم سے ہی اور مجھے آفر بھی ہے اپنے جگہ پہ آنے کے لیے so that they can show me new places I am very very happy بہت زیادہ میں خوش ہوں بہت زیادہ میں خوش ہوں موسیقی